مرحبا جی کامل مسرور کیسے ہیں آپ لوگ کل میری ایک ہمارے دوست ہیں اسفر حسین صاحب ان سے میری بات ہو رہی تھی ایک ٹاپک پہ وہ مشاہلہ ایک اچھا بہت زبدیس انکیویشن سنٹر بھی چلا رہے ہیں کراچی میں ہماری بات ہو رہی تھی سٹارٹ اپس پہ سٹارٹ اپ کلچر جو پاکستان میں ایک دم سے سٹارٹ ہو گیا ہے پیپل آر انویسٹنگ دیم ان کا بھی کنسان تھا میرا بھی کنسان تھا کہ کیا ایکشلی سٹارٹ اپس ریڈی بھی ہیں یا نہیں ہیں اور سٹارٹ اپس آویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں اور سٹارٹ اپس کے جو بیہیوئرز ہیں وہ کیسے ہیں تو اب چونکہ ان کو ملٹپل پلیٹ فارمز لگا شکر ہے کہ آویلیبل ہیں یہاں پہ پاکستان میں کافی انٹیٹیز نے انکیویشن سینٹرز نے اورگنیزیشنز نے یہاں پہ ان کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرنا شروع کرتی ہیں جس سے ہو یہ رہا ہے کہ ان کی انکنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے پھر اوپر سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ ابھی فولی پرپیرڈ نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کنڈک کر لیا جاتا ہے ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے ڈیفرن سینیریوز میں دوسرا یہ کہ میری اپنی کچھ انیلیٹکس ہیں انشاءاللہ وہ میں کسی اور سٹیج پر میں ڈسکس کروں گا بٹ ان سمرائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سٹارٹ اپس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے مارکٹ میں اور ایک ہائپ جنریٹ کر لی گئی ہے ریالیٹی بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ خدا نخواستہ جو مجھے نظر آرہا ہے کہ کچھ سالوں بعد اس کے جو آؤٹکمز آنے شروع ہوں گے وہ مارکٹ کو بہت زیادہ خراب کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ کسی سٹیج میں بتا دوں گا بٹ میں تھوڑا سا سمرائز بات کرنا چاہ رہا تھا میں یہ انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی اپن ڈیبیٹ میں ڈالوں گا کہ آپ کا سٹارٹ اپس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہنا ہے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ایک منجھا ہوا بزنسمن ہوتا ہے میں اپنے آپ کو تو خیر ہوئے مجھا ہوا بزنس میں نہیں کہوں گا مگر میرا ایک ایک ایکسپیرینس ہے میں کافی سالوں سے بزنس کر رہا ہوں اب اگر میں کوئی نیا بزنسٹارٹ کرتا ہوں تو اور میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پہ سٹارٹ اپس ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان نئے بچوں کے ساتھ جو آ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں اور وہ اپنا کوئی بزنسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ میری جو تیاری ہوگی مجھے جو پتا ہے یا ایسے لوگ جن کو یہ پتا ہے کہ ویک پوائنٹس کیا ہوتے ہیں اور کس جگہ تیاری کرنی ہے تو وہ بلکل کمپلیٹلی تیار ہوں گے اور مارکٹ ریکوارمنٹس بھی ان کو پتا ہوتی ہیں ظاہر ایک نئے سٹارٹ اپ کے پاس اتنی تیاری نہیں ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس وقت مارکٹ ریکوارمنٹ کیا ہے یوں نو ارلی اڈاپٹرز کون ہیں اور یہ سارا ماملہ کیا ہے مطلب کہاں سے انویسمنٹس ملیں گی بزنس کو کیسے بنانا ہے انہوں بزنس پچ کیسے بنانی ہے تو یہی پروبلم ہوتی ہے کہ اب ایک دو ایسی ارگنیزیشن آگئی ہیں جو سٹارٹ اپس کو انہوں بٹھا بھی رہے ہیں وہاں پہ اور ان کو وہاں پہ گائیٹ بھی کر رہے ہیں ان کو انویسٹ بھی کر رہے ہیں ان کو انکیویٹ بھی کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں تو خیر بہت زیادہ اچھی ہیں اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھے ریزلٹس جنریٹ ہونے کی مجھے امید ہے پٹ اس کے علاوہ جو میں دیکھ رہا ہوں دوسرا ایک بہت بڑا پروبلم جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے پاس ہم ایک ایریا میں جا کے جس میں ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ سٹوڈنٹس کے پاس ماشاءاللہ فائنلیئر پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ صرف یونو مارکس اور جی پی ایس کے لیے وہ شیلف ہو جاتے ہیں ان کو کہیں پہ مٹیریلائز نہیں کیا جاتا اس ایریا میں میں نکلا تھا ٹیک ہم نے ایک ارگنیزیشن بنائی جس کا ونف دو ابجیکٹیو ورز کے انڈسٹری لنکیج میں ہم لوگ یہی کر رہے تھے کہ ان کے فائنلیئر پروجیکٹس ہوں مٹیریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس وقت ان کو فائنلیئر پروجیکٹ آسائن ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم لوگ آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کا پروجیکٹ میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے کافی کام کیا بٹ ایک دو یونیورسٹیز میں کچھ جگہوں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو ابھی بھی سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اور اگر لے بھی رہے ہیں تو وہ اس طرح کے انڈسٹری پروفیشنلز کو اٹھا رہے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے ہی نہیں یہ میری ریکویسٹ یونیورسٹی سے ساتھ کہ پلیس بچوں کی سٹورنٹس کی فیوچر کے ساتھ آپ نہ کھیلیں آپ ایسے انڈیویجنز کو انگیج کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی پرسنل لائف میں بھی کچھ نہیں کیا اور آپ ان کو بچوں کے سامنے پر اٹھا دیتے ہیں اور وہ ان کے پروجیکٹس کو ویلیو اٹھا کر رہے ہوتے ہیں سیریسلی آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کی فیوچر کے ساتھ تو میرے حساب سے پورے پاکستان میں یہ معاملہ جو ہے وہ ایک سسٹمائز ہونا چاہیے کہ اگر بچے جو ہیں ان کا جو پروجیکٹ ہے ان کا ایک سپروائزر ہو اور پھر وہ آگے جا کے اس کو مٹیریلائز کریں مارکٹ میں اس کو لانچ کریں کسی ایک پروسیجر کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے پت میں ریکویسٹ وہی کر رہا ہوں یونیورسٹی سے سٹارٹ اپ سے کہ پلیز اس سسٹم کو ایکشلی ایڈپٹ کریں انسٹیٹ آف گئنگ ویری فاسٹ آپ کو لگے گا کہ ٹھیک ہے یہ اپرچونٹی میرے بہت اچھی ہے آپ اس کو ضرور اویل کریں مگر آپ کو خود کو اتنا تیار ہونا چاہیے کہ آپ ایک بزنس انڈسٹری میں کھڑے ہو سکیں آپ کو فوری طور پہ اچھے ایک سٹارٹ اپ کے بحاف پہ آپ کو بڑے اچھے نمبرز بھی مل جاتے ہیں آپ کو انویسٹمنٹس بھی مل جاتی ہیں آپ سروائیف کیسے کریں گے آپ کے پاس پلان ہے بزنس کا آپ کے پاس سروائیول کا پلان ہے آپ تین سال بعد پانچ سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے تو پلیز ان لائنز پہ میں باقی لوگوں کو بھی کہوں گا انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کوئی اچھا سا ایونٹ بھی کریں اس کے اوپر سٹارٹ اپس کی جو ایک ہائپ جنریٹ ہو گئی اس پہ اور باقی لوگوں کے فیڈبیک کو بھی میں انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اچھا پوزیٹیف فیڈبیک بھی مجھے ملے گا سو تینکیو سو مچ تکیو